السلام علیکم جی امید کہتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور میری بکرہ منڈی والی ویڈیوز آپ کو سبی کو پسند آرہی ہوں گی آج میں آپ کو اپنا سٹ اپ دکھانے لگا ہوں کہ جو میرا شوق ہے ہم نے گھر میں کیا رکھے ہوئے ہیں جانور جی وہ انشاءاللہ آپ کو دکھانے لگا ہوں تو امید کہتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے جی میں بیک ایمرا ہون کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں جی جانور تو آپ سبی کو میں دکھاتا ہوں اسے پہلے میں آپ کو جانور کے باڑا جو بنایا ہوئے ہم نے اس کی پائپنگ دکھا دوں کہ اس طریقے سے یہ ہماری گھر کی دیواز رہا چھوٹی تھی تو ادھر پائپ لگوئے ہیں جی تاکہ کوئی بکری بکرا چھلاگ نہ لگا دے اور ساتھی ساتھ یہ سامنے بھی ہم نے ایسے پائپنگ لگائی ہوئی ہے پائپنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے پہلے ہم نے جی بانس لگائے ہوئے تھے اور اندر رسیاں پروئی ہوئی تھی لیکن اس سے یہ باہر بھی نکلاتے تھے اس سے مشکلات بھی ہوتی تھیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ پائپنگ کرا لی جائے پائپنگ اچھی بھی لگتی ہے جی جیسے آپ سبھی کے سامنے ہی ہیں ابھی میں اندر جا کے آپ سبھی کو اپنا جانور دکھاتا ہوں باری باری سے سارے اور چلنے پھر ٹھیک اندر چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ میرا بکرا دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ جی میرا بکرا ہے یہ فیس آپ کے سامنے ہی ہے جی ماشاءاللہ اس کا پیور ایک نمبر راجن پوری ہے جی اور چھے دانت ہے یہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ لینٹ بہت زیادہ ہے ابھی یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کو صحیح آئیڈیا ہو سبتا ہائٹ کا یا لینٹ کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک نمبر جی راجن پوری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی ایک نمبر راجن پوری ہے چھے دانت ہے جی راجن پوری میں یہ اور اس کے علاوہ جی میرے پاس چار بکریاں بھی ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور بکرا آج نے لیا تھا تھوڑا گندہ ہو رہا تھا یہ کیونکہ یہ بریڈر بکرا ہے آنڈل ہوتے ہیں تو یہ ذرا گند بھی زیادہ مچاتے ہیں اس لئے اس کو نے لیا ہے آج اس لئے آپ کو تھوڑا ساف ساف نظر آ رہا ہوگا بھائی ہے اب آپ کو باقی بکریاں بھی انشاءاللہ دھاتے ہیں یہ دیکھیں جی چار بکریاں ٹوٹل جن سے دو تو کینفرم بچے دینے والی ہیں دو کا بھی کینفرم نہیں ان کا بھی جلد ہو جائے گا اور یہ چہرہ دیکھیں ہاں کیا ہو ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چہرہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بچے دینے والی ہیں یہ اب اللہ جانے اس کو مہینہ لگے گا دو میں نہیں لگیں گے لیکن انشاءاللہ بچے دے گی ہے ماشارل اس کی آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں چہرہ بیس کا اے ون پر فیکٹ ہے اور صحیح ایک نمبر راجن پودی ہے اس کے لیوہ تین بکرییں میرے پاس اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں اس کو الگایاں چلا کر دکھاتا ہوں ادھر 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 آجا آپ سبی نے کومنٹ میں ضرور لکھنے ہیں کہ آپ کو میرے جانور کیسے لگے ہیں اور آپ ہی سب شوق کریں یہ شوق ہے اور بکریاں تو ویسے بھی سنت ہے تو آپ سبی بھی رکھیں انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے اور میں آپ کو باقی کی تین بکریاں بھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک بکری دکھائیے یہ دوسری بکری ہے جی میری اور ماشاءاللہ جتن بھی بکری ہیں اس میں سب سے زیادہ ہائٹ میں ہے اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اس کا چہرہ دیکھیں جی آپ ایک نمبر سے ہی راجنپوری ہے جی ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے یہ ہے یہ دیکھیں جی آپ کوئی چالس ہی پتہ لگیا ہوگا ماشاءاللہ فل ایکٹیو ہے ہم ماشاءاللہ جی چیک ہے کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جانور لوں اور ایک نمبر لوں ملاوٹ والا نہ ہو ماشاءاللہ جی بکری دیکھیں آپ میں آپ کو دوسری سیٹ سے بھی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے علاوہ جی ایک اور بکری ہے ایک میری یہ والی بکری جو آپ کو دکھائی ہے اور ایک یہ والی یہ تو ہنڈڈ پرسنٹ بچے دینے والی ہیں اور دو بکری ہیں جی ایک یہ والی اور ایک پیچھے وہ آگو دکھاتا ہوں ان کا بھی کنفرم نہیں ہے ان کا بھی جلدی کنفرم ہو جائے گا ماشاءاللہ جی یہ چیک جنے یہ بھی بچے دینے والی ہیں اور ماشاءاللہ ایک نمبر راجنپوری ہیں جی یہ دیکھیں چہرہ آنکھ دیکھیں جی چہرہ دیکھیں جسم کی ان کی بناورت دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھی یہ آپ کو میں پہلی دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ جی بکری ہیں تو ساری جی فیوریٹ ہے لیکن یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہ بڑے بھی بہت ہے اور ایکٹیو بھی بہت ہے خوبصورت بھی ہے چل تھوڑا گئے یہ دیکھیں جی اس کے علاوہ جی یہ میری سب سے چھوٹی بکری ہے اس کی ایج بھی کم ہے یہ والی سب سے چھوٹی ہے اس کا بھی چہرہ دیکھیں آنکھ دیکھیں دوستو مجھے بتانا ضرور ہے آپ لوگوں نے کہ آپ کو میرے جانور کیسے لگی ہیں جی خاص کر کے میری بکرییاں کیسی لگی ہیں ایک ووٹی جی اور تین ہی ہیں یہ چار بکری ہیں جی ٹوٹل میرے پاس اور یہ جی میرا بریڈن میل ہے چھے دانت ہے جی یہ ماشاءاللہ اب اس کا چہرہ اس طرح دھوپ میں نہیں ہے تو آپ کو کلیر نظر آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آئے زرہ آجا ماشاءاللہ جی چیک کریں آپ کو امید کتا ہوں کہ چہرہ کلیر نظر آتا ہوگا ڈھیلی کھال ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور کافی لمبی ہائٹ اور لنکھ میں ہے یہ کیونکہ بریڈر میل جو ہے آپ کا اس نے نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو جو بھی گوڈ فارمینگ کرتے ہیں جن کو شوق ہیں سے یہی کونگ ہے کہ بریڈر اپرا تگڑے سے تگڑا رکھیں تو آپ کے جو بچے نکلیں گے بکریوں سے وہ بہت اچھے نکلیں گے ماشاءاللہ تو دوستو امید کتا ہوں آپ کو میرے جانور ساری پسند آئی ہوں گے آپ لوگ ویڈیو لائک کریں چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ ویڈیو دیکھے چلے جاتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کرتے اور انشاءاللہ جب تک میرے چینل پر دو تین ہزار سبسکرائب بننی ہوں گے تب تک میں شاہپور کانجرہ منڈی نہیں جاؤں گا جی دو تین ہزار سبسکرائبر ہوں تو آپ لوگوں نے لازمی جلدی سے جلدی میرے سبسکرائبر بڑھانے ہیں جی اور ویڈیو شیئر بھی لازمی کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ